فیلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل سنیل سلن دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پرسولینٹ کی کٹنگ کو لگانے کے بارے میں بتاؤں گا تو دوستو میرے پاس یہ دو کٹنگ ہے جس میں سے ایک کٹنگ کے فلاورز کا رنگ پیلا ہے اور دوسری کٹنگ کے فلاورز کا رنگ اورنج ہے تو دوستو میرے پاس ابھی یہ دو ہی کلر اویلیبل تھے تو ویسے تو دوستو اس میں کئی کلر آتے ہیں اور اس کے جو کھپول ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں اور میں آپ کے لئے ایسی ہی ویڈیو لاتا ہوں ایسی ہی کٹنگ کے بارے میں بتاتا ہوں جس کو آپ بڑی آسانی سے لگا سکیں اور آسانی سے گروت کروا سکیں اور زیادہ اس کی دیکھوال بھی نہ کرنے پڑے تو یہ پرسولینٹ کا جو پلانٹ ہے پودا ہے وہ ایسا ہی ہے اس کی ہم کٹنگ کو کہیں پر بھی لگا دیں وہ بہت آسانی سے گروت کر جاتی ہے اور اسی کے اوپر آج کی ویڈیو ہے تو چلیے دوستو اس کی کٹنگ کو لگاتے ہیں اور اس کی مٹی کی بات کریں تو ہم اس کو کسی بھی طرح کی مٹی میں لگا دیں تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ گروت ہو جاتی ہے اور یہ فل دھوپ میں رکھنے والا پلانٹ ہے اس کو شیڈی ایریا نہیں پسند اس لئے اس کو فل دھوپ میں رکھنا چاہیے تو چلیے اس کی کٹنگ کو لگانے کے بارے میں بتاتے ہیں تو دوستو یہ میرے پاس اورنج کلر کی کٹنگ تھی اس کو میں نے تین سے چار کٹنگ بنا کر اس کو مٹی میں لگا دوں گا اور یہ بڑی آسانی سے گروت کر جائے گا اور اس کے نئے نئے پلانٹ بن جائیں گے اور کچھ دی ہی دنوں میں اس کی نئی شوٹس نکلنی سٹارٹ ہو جائے گی تو چلیے اس کو میں لگا دیتا ہوں تو میں نے اس کے چار کٹنگ ایک ہی کٹنگ کی چار کٹنگ بنا کر لگا دی ہے سیمپل مٹی میں ہی لگائی ہے اور اسی طرح میں پیلے فلاور والی کٹنگ کو بھی کچھ اسی طرح سے لگا دوں گا تین سے چار کٹنگ بنا کر لگا دوں گا اور کچھ ہی دنوں میں اس کی گروت سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کی ویڈیو بھی میں آپ کے ساہی روش شیئر کروں گا تو اس ویڈیو میں یہی آپ کو بتانا تھا کہ پرسولین کی جو کٹنگ ہوتی ہے بڑی آسانی کے ساتھ گروت کر جاتی ہے تو یہ اس کو آپ بھی اپنے گھر پر بڑی آسانی کے ساتھ کسی بھی طرح کی مٹی میں لگا سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو کیسی لگی پلیز کمنٹ کر کے بتائیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے